ملک کے حالات سے بخوب واقف ہیں کیونکہ اب ملک کے اندر یہ جو خطانے لوگ بیٹھے ہیں یہ بڑے بھی بے شرم لوگ ہیں ستہ میں بیٹھے لوگ بڑے بے شرم لوگ ہیں تو ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں ان کو ان کی بے شرمی کا مزید احساس دلا رہے ہیں وہ احساس کیسے دلا رہے ہیں انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے آپ تک ہم تک جو یہ شاہین باغ پہنچا ہے آپ تک ہم تک ناندر کے آواز جو پہنچ رہی ہے ہم تک آپ تک تمام کے تمام ملک میں جتنے شاہین باغ ہیں وہاں سے کیا مل رہا ہے تو وہاں سے ہم تو پرجوش نعرے مل رہے ہیں مل رہے ہیں نا اور ان نعروں کے ذریعے سے یہ سرکاریں ڈرتی ہیں یہ سرکار آپ کے اور ہمارے سوال پوچھنے سے ڈرتی ہیں اور یہ نعروں کے اندر کیا ہے تو آپ کے اور ہمارے ذریعے سے اٹھائے جانے والے سوال ہیں یہ سرکار ہمارے سوالوں سے ڈرتی ہیں اور گھبراتی ہیں اور سب سے زیادہ کس سے ڈرتی ہیں تو نوجوانوں سے ڈرتی ہیں اور کون سے نوجوانوں سے ڈرتی ہیں تو اس پر جنس سے ڈرتی ہے کیوں ڈرتی ہے کیونکہ جب بچے پر لکھ کر کے بڑے ہوتے ہیں تو سوال کرنا سیکھتے ہیں اور جب سوال کرنا سیکھتے ہیں تو حکومتوں کے خلاف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو اگر یہ ملک کے فائدے میں ہے تو بیلکم خلاف میں ہے تو وہ اس کے خلاف میں کھڑے ہو کر کے نعرے رگاتے ہیں جیسا کہ ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں پچھلے کچھ آرسوں کے اندر کبھا کئی نوجوان مشہور ہوئے کیسے مشہور ہوئے نعروں کے ذریعے سے مشہور ہوئے نا کنیہ نے آزادی کا نعرہ لگایا مشہور ہو گئے جامعہ اسلامیہ کے اندر نعرہ لگا کہ لہو ساتھیوں زندہ بات برہو ساتھیوں زندہ بات آنے والی نسلے تم کو برس و برس کریں گی آج یہ نعروں کے ذریعے سے وہاں میں پورے ملک کے اندر نعرے گون جائے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ نعرے دینے کی کوشش کروں گا آپ بھی اسے میرے ساتھ شریک رہنا ہم نے نعر کے اندر ایک نیا نعرہ بنایا ہے ارد دفن کرو دفن کرو ارد دفن کرو دفن کرو ارد دیئے ککل خانون ارد دیئے ککل خانون دفن کرو ارد دیئے ککل خانون ارد دیئے ککل خانون ملواتی سوچت ماری قرید مروتی سوچت ماری ملواتی سوچت ماری ملواتی سوچت ماری ملواتی سوچت ماری قرید مروتی سوچت ماری موسیقی 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 وہ بڑا ہو گیا آپ ان کو گالی نہ دیں آپ ان کے سامنے اپنے ہواس کو بلند رکھیں آپ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائے تو یہ آپ سے ڈرنا شروع کر دیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت صرف آپ کے اور ہمارے اور ملک میں اٹھائے جانے والے سوالات سے ڈرتی ہے یہ آپ کے پتھر سے نہیں ڈرتے آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں کئی بھی دھرنا ہوتا ہے جہاں کئی بھی مورچہ ہوتا ہے جہاں کئی بھی پتھر اچھا لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے مورچوں کو ہمارے دھرنا کو ختم کرنے کا حدی پیغام دیتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا وقت پربنی کے اندر دو پتھر کے اڑے تو پربنی کے اندر بارہ ہزار لوگوں کے اوپر ایفائر درچ کر دی گئی آپ کے پتھروں سے آپ یہ جو ہونے والے دھرنے ہیں جو ہونے والے ہتجاجی مظاہرے ہیں اور یہ شاہین باغ جس طرح سے چل رہے ہیں میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ بلکل بھی آپ کے دھرنوں میں پتھر نہ اٹھائیں گے آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے اگر جس دن بھی آپ ہاتھ میں پتھر اٹھائیں گے آپ آپ کے احتجاج کو ختم کر دیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ جب تک یہاں بیٹھیں گے آپ کوئی پتھر نہیں اٹھانے والے اٹھانے والے ہو کیا بلکہ آپ سوال اٹھائیے سوال آپ کے یہ سوالوں سے درست ہیں آپ سوال پوچھنا شروع کیجئے موڈی جی سے پوچھئے عمید شاہ سے پوچھئے آپ کہیں گے کہ نہ موڈی آنے والا نہ عمید شاہ آنے والا نہ یوگی آنے والا کوئی بھی نہیں آنے والا تو یہاں پہ آپ کے سامنے میڈیا ہے میڈیا آپ کے پاس آئے گی اور جہاں کئی بھی جتنے شاہین باغ ہیں وہاں پر ابھی تک کوئی سوال کرنے کے لئے آیا نہیں اگر ان کے سینوں میں دل ہوتا اور دل کے اندر تھوڑی سی شرم و حیاء ہوتی نا تو جس طرح سے شاہین باغ کے اندر ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں وہ ان کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کی تکلیف کیا ہے موڈی جی تو بڑا بہتے گھونتے ہیں کہ چھپنینچ کا سینہ کھوکلا سینہ کھوکلا کوئی چھپن کا نہیں ہے کوئی چھپن کا سینہ نہیں ہے وہ کھوکلا سینہ ہے وہ آپ کے سوالوں سے درتا ہے آپ کے ماں و بہنوں کے سامنے آنے سے درتا ہے وہ کہے کہ چھپن کا سینہ وہ کہے کہ چھپن کا سینہ جو محض ماں و بہنوں کے سوالوں کے جوابوں سے درتا ہے ہم ایسے کھوکلوں سے درتے نہیں ہیں ہماری ماں بہنیں ان کے سامنے دٹ کر کے کھڑی بھی ہیں اور بلکل ہم بھی دٹ کر کے کھڑے رہیں گے اور حکومت ہند کے ظالمان اور غویہ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے اور میں دیگلور والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی در کر درنے کی ضرورت نہیں ہے ہمت کے ساتھ ان کے خلاف میں کھڑے رہیے ہمت کے ساتھ کھڑے رہیے کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے آپ کے پاس آئے گا بھی تو آپ کے اگر نعرے سنے گا تو چلے جائے گا آنے دو ان خاکی چڑی والوں کو آنے دو ان چڑی گائم والوں کو کتنے ہیں یہ جو تمنچے لے کے گھوم رہے ہیں صرف آپ کو اکسانی کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اکسانا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا وہ گوپال گوٹ سے جو گوٹسی کے اولاد ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ناوالی ہے کیا آواغرم کر رہے ہیں ناوالی ہے ان بے شرموں کو تھوڑی سی شرم آنا چاہیے کرنا تک آ کے اندر بچوں نے ایک شو پیش کیا سی اے این ارسی اور ان پی آر کے خلاف معصوم معصوم بچے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کو پولیس تھانا لے کر کے جا رہے ہیں انہیں وہ معصوم معصوم بچے نہیں دکھائی دیتے ان سے سوال کرتے ہیں ان کی دو اغلی پولیسی کو سمجھئے آپ ان کی دو اغلی پولیسی کو سمجھئے یہ آپ کے اور میرے خلاف میں صرف ہندامہ کا کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہم کو صرف اور صرف ہندو مسلمان کے جھگڑوں میں باتنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بابری مقجد کا مستحل ہو چکا ہے یہ آپ کے اور ہمارے سامنے یہ بات لے کر کے نہیں آسکتے تو انہوں نے نیا سوشا چھوڑ دیا ہے کیا ہے نیا سوشا تو یہ لوگوں نے حسام کے اندر انہارسی کر کے دیکھ لیا کیا ہوا انہارسی کے اندر انیس لاکھ لوگ انہارسی میں اٹک گئے اپنی شہریت ثابت نہیں کر پائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہری نہیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی فارینر فیملی ہے اگر کوئی فارینر فیملی ہے وہ تین مہینے کے لیے آپ کے پاس میں آ گئی اور اسی دوران ان کو اگر بچہ ہو گیا تو اس بچے کے لیے وہ یہاں کی شہریت کے ڈیوانڈ کرتے ہیں وہ مان سکتے ہیں یہاں کی شہریت کو تین مہینے کے اندر کے اندر اندر لیکن ہم تو یہاں پر پیڑیاں نہ پیڑیاں گزر گئے ہم یہاں پر پیڑیاں نہ پیڑیاں گزر گئے دادا گزر گئے پردادا گزر گئے کیا کیا نہیں گزر گئے جنگ آزادی کے اندر ہماری حصہ داری ہے چودہ سو سال قرآن اتحاظ بھی ہمارا یہاں پر موجود ہے جا کر وہ دیکھ لیں کیرالا کی مسجد قطقی مسجد ہے دیکھ لیں ہماری نشانیاں کیا کیا یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود صرف یہ ان کا شوشہ ہے یہ آپ کو اور ہم کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے انہار سی لے کر کہا گئے جب اس کے اندر چودہ سے ساڑھے چودہ لاکھ ہندو اسٹی اسٹی اور بیسٹی اور ہندو لوگ اٹک گئے اور ان سے سوال کرنے لگے موڈی اور یوگی اور بی جے پی سے سوال کرنے لگے کہ آپ ہمارے خلاف میں ہم کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے مسلمانوں کو درانے کے لئے انہار سی لانے والے تھے لیکن سودہ لاکھ تو ہمیں چٹک گئے اب ہم کیا کرنا یہ جب ان کے سامنے سوال آیا تو یہ ڈوگلے یہ ڈوگلے کیا کرنے لگے سی اے اے کا نیا بل لے کر آگئے سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل اب وہ ایکٹ ہو چکا ہے کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کیا کیا ہوا راجہ سما کے اندر ناٹک پارلیمنٹ کے اندر ناٹک بہرحال وہ پاس ہو گیا تو سی اے اے سے ہونے والا کیا ہے اب ہمارے سی اے سی اے سی بھائی بھی سن لے میں بہت چھوٹا ہوں اگر کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں آپ بھی ان تک پیغام پہنچا نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی اے کے مادہم سے وہ ان کو شہریت دے دیں گے ابھی کوئی سی اے کا ڈراف تیار نہیں ہوا کوئی ڈراف تیار نہیں ہوا سی اے کے مادہم سے انہوں نے بنگال آسان کے اندر یہ کہا کہ اب جو ہندو لوگ ہیں وہ ان کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو پرتاڑیس ہیں جو مائنورٹیز میں ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے تو میں رکھ کر کے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا موڈی گورنیمنٹ سے بھی آپ کی موجودگی میں کہ آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اگر کہیں پہ ظلم ہوتا ہے مان کے چلیے کہ آپ کے دیگلور کے اندر بھی اگر کوئی جنگلات والا علاقہ ہے وہاں پہ کسی کی ڈیڈ بارڈی ملتی ہے تو اس کی خبر آپ تک پہنچتی ہے کی نہیں پہنچتی پہنچتی ہے نا تو پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر افغانستان کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ خبر آپ تک پہنچی کیا پہنچی کیا اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کا کام تھا وہ آپ کو اور ہم کو بتاتے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم بھی یہ گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور ان کے خلاف میں لرتے نعرے لگاتے دھرنے دیتے راستوں پر آتے اور کہتے کہ مینورٹیز کے خلاف میں ظلم کو برد کیجئے انہوں نے یہ تو نہیں کیا کیوں نہیں کرے کیونکہ وہ آپ پر ظلمی نہیں ہے اگر ہوتا تو ان سے کہتے نہ کہتے نہ ہم بھی دیکھتے کھلی آنکھوں سے لیکن ان کو وہاں سے یہاں پہ کچھ لوگوں کو لانا نہیں ہے یہ صرف یہاں کے ہمارے ہندو بھائیوں کو خوش کرنے کے لئے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو لانے والے پرتاڑیز لوگوں کو لانے والے یہ کہہ دیا اور آپ کو ایک فارم دے دیں گے کہ آپ یہ فارم لیجئے آپ کو اس کے اندر لکھنا پڑے گا مثال کے طور پہ اس نے اپنا شہریت ثابت نہیں کر پایا تو اس کو فارم کے اندر لکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں سے آئے تھے آپ افغانستان سے آئے تھے آپ بنگلہ دے اور نہیں ان کے پروش آپ کے پروش کہاں سے آئے تھے آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ آپ کے پروش کہاں سے آئے تھے افغانستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آپ ان کے رحم و کرم پہ رہنے والے ہو گیا آپ کس کے رحم و کرم پہ رہنے والے ہو ارے بابا ساہی کے اولادوں تم نے تو سنگیدان کو اپنے سینے پر لے کر اپنے سر پر لے کر راستوں پر کیا کر کے لڑائی لڑنا چاہیے تھا یہ سنگیدان کے اوپر کا حملہ ہے آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا ہمیں ان سے سوال کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا اسی ہے اسی ہو بھی سی سمجھ ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکل ہمارے ساتھ ہے لیکن جو تھوڑے بہت بی جی پی کے ابھی بھی چنگل میں فسے ہوئے ہیں ہم ان کو ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ جائیے آپ کوئی شرنارتی نہیں ہو جو آپ فارم میں لکھ کر کے دوگے کوئی شرنارتی نہیں ہے اگر شرنارتی ہوگا تو مودی کورنیمنٹ کے پاس میں اتنی ایجنسیز ہیں وہ ان کے کام پہ لگے ان سے کہہ کہ کون شرنارتی ہے ان کو ڈھوڑو ایک چور ہے اس کا مطلب پورا دیکھنوڑ تو چور نہیں ہو سکتا نا اسی طرح پورا انڈیا تو چور رہے ہو سکتا نا ایک شرنارتی آنا ہوگا ہزار آئے ہوں گے لاکھ آئے ہوں گے دس لاکھ آئے ہوں گے کروڑا ہوں گے بھائی یہ 130 کروڑ لوگوں کا دیش ہے آپ 130 کروڑ لوگوں کو لائن میں کھڑے کرنے کا کام کر رہے ہو آپ نے ادھار کے نام پر وحی کیا آپ نے نوڑ بندی کی نام پر وحی کیا کیا کہا تو نوڑ بندی کے نام پر کہ ہم کالا دھنو آپس لے کر کہیں گے ہمارے پاس میں کالا دھنوالوں کی لیسٹ ہے دیئے کہ آپ کے سامنے کالا دھنوالوں کی لیسٹ دیئے تو یہ کونسی اور نئی لسٹ آ رہی بھی ہے ہم سرنارتیوں کے لیے گھرس پیٹیوں کے لیے کون گھرس پیٹی ہے ہم کو بھی معلوم وہ اڈوانی جس کو تم سمال کے بیٹھے ہو کہاں کی پیدائش ہے پوچھو تو وہ اکشاء کمار بڑا تھی ہے سپورٹ میں بات کرتا ہے کہاں کا ہے پوچھو تو پوچھو تو ان سے کہاں کی ہے تو ہم سے کوئی شہریت مانگنے کے لیے نہیں آنا ہے نہیں آنا چاہیے بس یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ہم یہاں کے مول نواسی ہیں ہم یہاں پر پیدا ہوئے تھے یہاں پر دفن ہوں گے اور ہمارے آبا و ازداد بھی یہاں پر پیدا ہوئے تھے ہم یہی پر دفن ہوئے ہیں یہی پر ہماری اٹھیا بھائی ہیں یہی پر ہم سنچان لھائٹوں میں جلے ہیں اور انشاءاللہ تا خیامت تک ہم یہی پر رہنے والے ہیں کوئی کسی کا بھار کوئی کسی کی کئیسی بھی اولاد آجائل ہم کسی کو کاغذ نہیں دکھانے والے ہیں ہم کسی کو کاغذ نہیں دکھانے والے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سی اے کے نام پر وہ صرف اور صرف آپ کو چوکلیر دینے کا کام کر رہے ہیں وہ آپ کو شرنارٹی گھوشت کرنے کا کام کر رہے ہیں سی اے کے بعد وہ ان پی آر کے اندر جو صرف مردم شماری ہوتی ہے مردم شماری ہو ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوتی تھی سنسس وہ لیکن جو نئے پوائنٹس اس کے اندر انہوں نے ایڈ کی ہیں اس کے خلاف میں ہمارا یہ احتجاج ہے اور ہم انشاءاللہ یہ احتجاج کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ یہ احتجاج کو جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ فاقی وادی گورنمنٹ کو جب تک کہ یہ موڈی گورنمنٹ کو گھنوں کے بال اگر ہم نہیں کھانا کر دیں گے تو ہم یہ راستے چھوڑنے والے نہیں ہیں راستوں کے مرزم سے ہم اپنے آواز کو بلند کریں گے ہم اپنے آواز کو بلند کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کریں گے جب تک کہ یہ موڈی گورنمنٹ کو ہم گھٹوں کے بل نہیں لاتے آپ تمام لوگوں کا شکریہ اور اس گزارش کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ کل سے جو یہاں پہ شاہین باق کا آج آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کو اتنے زور و شور سے چلائیے کہ پورے ملک کے اندر دیگلور کی آواز گھنی چاہیے انشاءاللہ میں اس امید کے ساتھ یہاں سے ودا لیتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر دیگلور کی آواز گھنی گی شکریہ